پہل پانتھ لنگ سادنا میں سوی ساد کو کا صحبت ہے سوی کا پرنام اوم آج کی سادنا کے لیے کسی ویاسن میں سہج ہوکے بیٹھ جائیں کسی ویاسن میں سہج ہوکے بیٹھ جائیں آنکھیں کملتا سے بند ہاتھوں کو کعانمدہ میں رکھیں کما گردن سیدھی اور سہج ہو جائیں سہج شاسوں کے ساتھ جو ساش شند جا رہا ہے جو ساش بہا آ رہا ہے اس ساش کے ساتھ سہج ہوتے جائیں اندر جانے والا ساش بہا آنے والا ساش اور دونوں ساشوں کے ساتھ جاگے تھوٹی ہوئی ہے نا جی جاگے تھوٹی ہوئی ارجہ ارجہ کانو بھو جو ارجہ جو ارجہ کی ترنگ یہ جاگت ہو رہی ہیں ان ترنگوں کا احساس اندر جانے والا شریع میں فیلتی چلی جائیں اندر جانے والا ساش یہ ارجہ کی ترنگیں اندر جانے والا ساش طریق کے پرتیک سیلز میں بھی ساہر پاتی چلی جائیں روم روم میں سرجا کا احساس اور جا کیا نبوتیاں ورند گائی میں ڈوبت جانا ہے ورند گائی ہمیں ڈوبت جانا ہے اس سرجا کے ساتھ انرجی کے ساتھ ادھاتم دیان کہتا ہے کیا نبوت کرو دھرم کہتے ہیں وشواش کرو میں بھی جان کہتا ہے پریوک کرو پریوگ ہم باہر سے کچھ کر رہے ہیں باہر سے کسی آسن میں بیٹھ گئے آنکھوں کو بند کر لیا سواسوں کو دیکھنے لگے یا کسی اور بدھی کا پریوگ کرنے لگے یہ ایک بھی جان ہے ایک پریوگ ہے اپنے شریح کے ساتھ من کے ساتھ بدھی کے ساتھ باہر سے پریوگ سے جو اندر بھیتر انبھا پریگٹ ہوتے ہیں جان تک پریوگتان آتے ہیں جو آن تک بدلہ ہوتے ہیں جو اندر سنبیدنائے جاگیت ہوتی ہیں ترنگے جاگیت ہوتی ہیں وہ انبھا ہے ادھاک میں کیول پریوگ تک سیمت نہیں ہے اور بشواس تک بھی سیمت نہیں ہے پریوگ و بشواس سے آگے انبھاپ کی بات کرتا ہے جو کچھ اندر جاگیتی ہو رہی ہی ہے جو کچھ احساس ہو رہے ہیں ان کا انبھاو اور ان کا شاکشی بن جانا موسیقی 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 آستک اور ناستک دونوں ہی کرتے ہیں ایک وشواس کرتا ہے کشور نہیں ہے اور ایک وشواس کرتا ہے کشور ہے تو وشواس وائے وشواس سے آگے بیجان کا اچھتا ہے کہ کچھ پیکٹیکل کریں کچھ پریوک کریں اور پھر جو جاگرتی ہو جو بگٹ ہو اور جب پریوک شروع کرتے ہیں تو جو ستے پہ گٹ ہوتا ہے بھائی سے ادھات میں شروع ہو جاتا ہے آپ کسی وشواس کی جورت نہیں ہے اب تو انوحق کی بات ہے کانوحق سب سے کٹھن چیز ہے وشواس تو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اب اس پاس بدل بھی سکتے ہیں اگر کچھ برسو پہلے کی بات کریں تو ایک وشواس شاگت ہوا تھا کہ سنتو سی ماتا کی پوجہ گھا گھا میں سنتو سی ماتا کی پوجہ ہونے لگی تھی کچھ سمیں تک چلتی رہی پھر وشواس بدلہ سنی دیو کی پوجہ بڑھنے لگی گھا گھا میں سنی دیو کی پوجہ ہونے لگی لیکن پھر وشواس بدلہ ہر جگہ سانی بابا کی پوجہ ہونے لگی اور شاہ میں بدلہ تو آج گھر ہمیں لڈو گوپال کی پوجہ ہوتی ہے کوئی بھی وشواس ایک بار پیدا ہوتا ہے تو پونتا ختم تو نہیں ہوتا کبھی کم کبھی زیادہ لیکن وشواس بدل سکتا ہے آج جو آپ کو اچھا لگتا ہے ہو سکتا ہے کل کو وہی برا لگنے لگیں آج جو آپ وشواس کرتے ہیں کل کو اسی پہ وشواس ہو جائے تو وشواس تو ایک کپڑوں کی بھاتی ہے جہود کے حساب سے سمیہ کے حساب سے بدلتا چلا جاتا ہے آسان بھی ہے کیوں کو اس میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا من میں ایک بچار پر وشواس ہی تو کرنا ہے ایک بچار کو سکھار ہی تو کرنا ہے لیکن ادھات میں بشواس نہیں ہے ادھات مغلا چرن ہے پریوک کا چرن ہمیں اپنے ساتھ پریوک کرنے ہیں کہ ہمارا شعیر یہ پوری پریوک شالہ ہے اور یہ ہم نے انتار پرتی دن اس میں نئے نئے پریوک کرتے ہیں اور پریوک سے کہ ہمیں انبھاک ہوتے ہیں نشکرس نکلتے ہیں اور اس انبھاک کے ہم ساکشی بن جاتے ہیں دشتہ بن جاتے ہیں اور جتنا گیاہ ہی میں چاہتے ہیں اتنا ہی انبھاو مجبوط ہوتے جاتے ہیں وشراس کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے باہر سے آپ بدل سکتے ہو لیکن اندھا کوئی پریوک نہیں آنا لیکن جب پریوک کرتے ہیں اور انبھاک کی بات کرتے ہیں تو اندھا سے بدلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آج جیون روپانتی تھونا شروع ہو جاتا ہے جینے کا ڈھنگ سوچنے کی بدھی اور من کے ویچار سب کچھ بدلنے لگتے ہیں اور کچھ نئے کا سرجن ہونا سو ہو جاتا ہے اور جو نیا جاگیت ہوتا چلا جاتا ہے اسی نفتتو کے ساتھ پرماتما سے جڑ جاتے ہیں پرماتما کے سمپک میں آ جاتے ہیں ادھاتما جیان مرتی اور نف جیون دونوں ہی ہیں جب بیکٹری دھیان کی سوات کرتا ہے اس میں وہ جو بھی ہوتا ہے پر دھیے دھیے پونتا ختم ہو جاتا ہے پونتا مرتی ہو جاتی ہے اور نیا کا جنم ہوتا چلا جاتا ہے پونتا مٹ جاتا ہے اور ایک نیا جنم لیتا ہے نیا بھی اندر ہی چھپا ہے اس نیا کا بیج بھی آپ کے اندر ہے اور اس بیج کو گرنا ہے کیول دھرتی میں جمین میں اور جیسے ہی مٹی میں بیج گرتا ہے بیج مٹ جاتا ہے اور مٹنے کے بعد ایک نیا جنم ہو جاتا ہے ایک نیا جنم ہرا بھرا جیون ایک سندہ انکر پیدا ہو جاتا ہے بیج کو آپ نے دیکھا ہے ہزار اتر کے بیجوں کو دیکھا ہو گیا سندھ سے سندھا برکش کے یا پھلوں کے بیج وہ بھی کروپ ہوتے ہیں کالے چتکورے مٹمیلے ایسے یہ جیون بھی انیک نکات مکتاؤں سے کروز سے کام سے بھرہ ہوتا ہے لیکن جب دھیان روپی بھومی میں دھیان روپی مٹی میں پھر بیج کو ڈالا جاتا ہے تو وہی ایک سندھا انکر کے روپ میں پیدا ہوتا ہے آپ نے انکروں کو دیکھا ہوگا چاہے وہ ویس کا پیڑ ہو کتنا بھی جہرہ بیکش ہو اس کا بیج ہو جب آپ کو نکلتا ہے تو وہ سندھر ہی ہوتا ہے اور چاہے پھر ایک سندھر سے پھلو کا انکر ہو اور اس کے بیج کا انکر بھی سندھر ہوتا ہے دونوں میں کوئی انتر نہیں ہوتا اور دونوں نے اپنا جیون ختم کیا چاہے وہ نکاتمک تھا چاہے سکاتمک اور دونوں نے اپنا جیون ختم کیا تو ایک نیا جیون ایک نیا نو جیون مل گیا سوانہ مٹ گیا نئے برکش کی تیاری ہو گئی اور جیسے جیسے برکش بڑا ہوا جیسے جیسے برکش بڑا جیون میں سانتی آنند پرشنطہ پاماتمہ کانوہو پانند رجاہو کانوہو ہوتا چلا گیا دھیان کانکر جیسے ہی نابی چکہ میں جاگیت ہوا عدو تانند و سانتی کی بہار آنے لگی اب یہاں کوئی بھی سواس نہیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہو رہا ہے اس کا احساس چیتنا کر رہی ہے اس سانتی کا اس آنند کا نوہو اس بیہم کا اس کرنا کا نوہو چیتنا کرتی چلی جا رہی ہے اور پاماتمہ کا پیم پاماتمہ کی کرنا پاماتمہ کی سانتی پاماتمہ کا آنند سب و سمان برستہ ہے سائی دنیا میں و ایب مہنڈ میں شمان روپ سے ارجہ بہ رہی ہے اور اس کو کتنا گھائے کرنا ہے کتنا نہیں یا کتے کرنا ہے جتنا ہم نے آپ کو اشتر کرتے رہ جا سکتے ہیں اتنا ہی ارجہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ارجہ کا تباہ بڑھتا چلا جائے گا اور جہاں تک آپ ارجہ کو برداشت کر سکتے ہیں مہاتھا گرجہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو سنان ترجہ کا انہوبہ اشنانت آنند کا انہوبہ اشنانت سانتی کا انہوبہ انہنت گہائی میں گہری سنیتا میں ایک نئے جیون کا انہوبہ ایک ایسا جیون جہاں سرسانتی ہی سانتی ہے آنند ہی آنند ہے اور پرمہتما کا پیم لگتا ہے برستہ ہے برستہ ہے برستہ ہے برستہ ہے برستہ ہے موسیقا 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 جہ رشن میں ڈھوکتے جانا ہے دھوکتے جانا ہے اند گہائی میں دھوکتے جانا ہے موسیقا 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 اند گہائی میں جو ہی انوا ہو رہی جو ہی احساس ہو رہے ہیں انہوں نے بھوک انہیں احساسوں کو کرتے ہوئے دھیر دیئے چیتنا میں واپس آنے کے لئے تیہا ہوں دھیر دیئے چیتنا میں واپس آنے کے لئے تیہا ہوں سری کا احساس ساسوں کا احساس دو گہرے لمبے ساش دو گہرے لمبے ساش دو گہرے لمبے ساش ہاتھوں کی انگلیوں میں حل چل کریں ہتہلیوں کو رب کریں گرم کریں آنکھوں پہ لگائیں چہے پہ لگائیں اور دھیر دیئے آکے کھولتے ہوئے چیتنا میں واپس آ جائیں موسیقی 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 اگر موسیقی کوششن ہے تو پوچ سکتے ہیں کسی کو کہنا ہو تو پہ سکتے ہیں موسیقی کسی کا کوئی کوششن نہیں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی شبی کا پرنام اوم